اسلام علیکم سب بھئی کیسے ہیں ہری اسے ٹھک ٹا کے امید کرتے ہیں ہر حصے ہوں گے جی میں آدل ہمن دوبارہ سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں میں پاس ساگر بھٹ ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام ساگر بھٹ کو آج روزہ لگ رہا ہے جی بیش مار بہت ہی زیادہ اور بہت زیادہ روزہ لگ رہا ہے ساگر بھٹ کے لیے دعا کریں اللہ کرے بات جائے تو چلے جلتے ہیں ہم نے ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو شیئر کیا کریں دوستوں کے ساتھ گروپس کے اندر شیئر کیا کریں تاکہ جو انفرمیشن ہے جو آج کل ہماری جنریشن جو ہے وہ جس طرف جا رہی ہے جو ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں جو ان کو غلط راستے پر چلنے چلنے پر ان کو جو مائنڈ ہے اس کو ڈیوٹ کرتے ہیں دوسری طرف تو وہ جو ہے صحیح راستے پر آجا ان کو پتہ لگا ہے کیا چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے اور کیا چیز ہمارے لیے نہیں صحیح کیوں صحیح اور میں نے لازم ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندر میں نے کچھ کیونکہ میں بھی اپنی ڈاکومنٹس کا جو پروسیجر ہے وہ میں نے کانٹینو رکھا ہے ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ انقریب ہو جائے گا تو جیسے ہی انفرمیشن جو جو میرے پاس ہاتی جاتی ہے میں وہ دوستوں کے ساتھ ش جلدی جو یہاں پہ ہمارے اٹلی کے اندر ساتھ مطلب کاروباری لوگ ہیں پرانے لوگ رہ رہے ہیں جیسے باجوہ صاحب ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے ویڈیو بنا کے ان سے پوچھیں گے کہ کیسے وہ یہاں پہ جاب آئے انہوں نے کیسے ڈاکومنٹس لیے کیسے انہوں نے یہاں پہ اپنے کاروبار شروع کیے کیسے وہ انہوں نے یہاں پہ لائف اپنی کیسے گزاری وہ سارا انشاءاللہ بڑے سے دوست ہیں بڑے سے بندے ہیں سب سے پوچھیں گے تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جتنی مفرمیشن میرے پاس ہے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے میں نے زیل کروائی ہوئی تھی کستورے میں جا کے تو وہ اب جو سجورنو ہیں وہ زیل والی وہ تو مل جائے گی انشاءاللہ کچھ دن تک تو اس کے بعد ایک اب اٹلی کا قانون جو ہے وہ پاس ہوا ہے کہ اس کے اندر آپ نے ایک سال کی پیس سلیپ دینی ہے اور ساتھ آپ نے سال کی جو ٹوٹل انکم ہوتی ہے اس کے اس کی سلیپ ہوتی ہے وہ سال لگانی ہے ساتھ لائر آپ نے کرنا ہے پاسپورٹ دینا ہے تو وہ آپ کو سجور جو ریگولر دے دیں گے کارڈ والی دو سال کی تو انشاءاللہ وہ اب اپلائی کرتے ہیں تو مل جائے گی بس یہ جو پرسیجر ہی چلتا رہتا ہے اس میں گبرانہ نہیں شاہی ہے جتنے بندے پرانے یہاں پہ آئے میں وہ سب پہلے جو ہے ان کے پاس بھی ڈاکومنٹس نہیں تھے اور ڈاکومنٹس کا چکر جو ہے یہ احساسا چلتا رہتا ہے زندگی کے اس کے لیے بندے کو پرشان نہیں ہونا چاہیے لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک لیگ چلتا رہتی ہے اس کو سپشکل چلنس کا بہت رہemplست ہے جیسے میں ملتے ہوں اور جو ہے juиг ہے اس کوaton سپشکل چلوں چلی تو کوشش کریں کہ آپ کو سپشکل چلے بہتب ہے وہ اچھا ہو اور یہاں پہ میں نے آگے میں احتای بھی کہ یہاں پہ بڑے ایسے دوست تھے بڑے سے ترکیا میں تھے کہ جو ہ اٹھا تھے مہنے بڑے سے اللہым تھے دیکھا میں نے بڑے سے بندوں کو خجل ہوتے دیکھا وہاں پہ میں میں آیا میں نے زبان سیکھی میرا جو تھا بیٹھنے اٹھنا می میرے دوست جو تھے وہاں کے مقامی تھے میرے وہاں پر سارے کام وہاں پر بھی سیدھی ہو جاتے تھے یہ اصلا میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوشش کریں جہاں پر آپ رہتے ہیں آپ کی وہاں کی کمیونٹی کے ساتھ تھوڑ سی آپ کی انڈرسٹیننگ اچھی ہو جائے وہ زیادہ بندوں کے ساتھ نہیں کچھ بندوں کے ساتھ تو وہ آپ کے کام آ جاتے ہیں لیکن میں نے جب میں وہاں پر ترکی میں تھا میں نے دیکھا کہ بڑے سے جو میرے دوست ہی یہاں کھو دیکھا واقع ہے یہ میں پاس سے آپ کو بات نہیں بتا رہا کہ میرے بڑے سے دوست بڑے سے جاننے والے جو ہیں وہ غلط کاموں میں لگے وہ جناب نشہ کرنے لگے تماشا کرنے لگے اس طرح اس طرح کوئی وہ ہمارے وہاں پر جہاں پر ہم رہتے تھے ترکی کے اندر ہمارے گھر کے بلکل پاس ایک مائی بیچتی سی نشہ اب وہاں پر وہ لڑکے ہنکار سے نکلتے تھے اور اس کے پاس جناب چلے جاتے تھے اس کو پیسے دیتے تھے اور اس سے نشہ لیتے تھے اس کے بعد اس سے نشہ لیتے تھے تو آ کے گھر میں وہ کر کے جناب پھر سو جاتے تھے مطلب ان کی زندگی اتنی سے رہ گئی تھی کہ وہاں سے نشہ خریدنا جا کرنا ہے اور پھر سو جانا ہے پھر جب اٹھنا ہے پھر لینے چلے جانا ہے اب ظاہری بات ہے وہ نشہ خریدنے کے لیے پاس سورسز بھی نہیں اب کام کریں گے پیسے آئیں گے اگر نشہ کریں گے تو کام کیسے کریں گے کہوں ساگر تو ہم نے وہاں پہ آپ یقین کریں کہ ہم نے لوگوں کو دکانوں کے باہر جب دکان باندھا جاتی ہے دکانوں کے باہر سوتے ہوئے دیکھا ہے اور وہاں پہ جو ہے لڑکوں کو اتنے در جوان اتنے در مطلب خوبصورت لڑکے جن کو حرش پڑ گی کپڑوں کے اندر آپ کو اللہ بتایا تھا کہ ترکیے کے اندر ایسی یہ مسئلہ ہے سب کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن زیاری بات ہے اگر آپ اپنی صفحہ نہیں رکھیں گے کہ اگر آپ جو ہے اپنا بیٹھنا اٹھنا سیکھنے رکھیں گے پھر تو یہ مسئلہ زیادہ ہو جاتی ہے نا جی تو وہ جناب وہ جو کپڑوں کی جو سلاہیوں ہوتی ہیں نا ساگر باتے سلاہیوں نہیں دیا جیتھے انہمیچ جوانا 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 انہمیچ پیز نہیں یہ سلاہیوں کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں تو ہم نے پڑے ہوئے دیکھے ہیں ہرش بندوں کو اتنی تنی زیادہ دیکھی ہے کہ جب میں ترکی میں ترجمان تھا تو میں وہاں پر جو ڈاکٹر تھا نا بسکل میں اس کی ترجمانی کرتا تھا مدیر کی اور ڈاکٹر کی تو جب میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھتا تھا تو وہاں پر پیشنٹس آتے تھے وہاں سے باہر سے کیمپ سے اوپر سے مریض آتے تھے کسی کو ہرش کوئی کہتا تھا دیکھ کے بندہ پرشان ہو جاتا ہے کہ وہاں پر واقعی پرابلم ہے لیکن اگر بندہ اپنی صفائی کا حیال نہیں رکھے گا تو پھر تو زیادہ ہوگی تو اہر کیمپ کے اندر تو انہوں نے ہمیں مولیس طرح کا دیا تھا کہ میں تو بھی ترجمان تھا اس کا تو مجھے تو اکاموڈیٹ کیا لیکن جو عام بندے وہاں پر رہتے تھے ہمارے میرے اور آپ کے ساتھ تو ان کو انہوں نے اتنا کمجبور کر دیا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس کھانے کو یہ روٹی کام دیتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ روٹی کے لئے لائن میں لگنا پڑتا ہے وہ جب کمپلین کرتے ہیں تو ان کی ترجمانی میں ہی کرتا تھا کہ وہ ان کی ترجمانی میں ہی کرتا تھا تو وہ جب کہتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے پہنے کو کپڑا نہیں ہے پانی نہیں آتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا تو وہ کہتے تھے آپ ڈیپورٹ ہو جو آپ نے مولک واپس چلے جاؤ تو یہ نہیں کہ انہوں نے اتنا کمجبور کر دیا بندوں کو کہ وہ تو اپنے ملک کہتے ہیں چلے جائے آپ اپنی آئیٹی دیں اور اپنے ملک چلے جائیں میں یہ آپ نہ آ رہے ہیں آپ کو اتنی تکلیف ہے اس لئے انہوں نے ریپورٹ کرنے کے لئے میں مجبور کیا تھا تو گندے انہوں نے امیں کپڑے نہیں دی انہوں نے کوئی واشروم پروائید نہیں سکی آپ ڈیپورٹ کرنے کے لئے اپنے ملک چلے جائیں اور آپ ڈیپورٹ کرنے کے لئے وہ سارے رات ڈیپورٹ کرنے کے لئے وہ ڈیپورٹ کرنے کے لئے ایک بھاری ہوا سکتا ہے ایک بھاری ہے ہے یہ شورتیار تو دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو آپ یہاں پہ مجود ہیں اٹلی میں یا یورپ کے کسی کنٹری میں یا پھر ارب کنٹریز میں کہیں پہ مجود ہیں تو بلکل بھی اس چیز کے لیے نہیں گبراتے ساگر آوتھے بھائی آگ کی جاگے بہننے تو اس چیز کے لیے بلکل بھی نہیں گبراتے کہ ڈاکومنٹس نہیں ہے کام نہیں ہے جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملنا ہے وہ میں بھی نہیں ملنا جو آپ کو ملنا ہے کہ ڈاکومنٹس نہیں ہے ابھی انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ ہمیں نیکا ٹائم دیا ہے اس اگر بات نے جو رینیو کروانے کے لیے رینیو کروانے کے لیے پہلے تو ملے گی بھی آپ نے دوسری جیمع کروانے کے لیے تو اب اس کو بھی دو سال کی مل جائے گی انشاءاللہ تو باس بتانے کا مقصد ہے کہ ٹائم لگتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے سوڑے پڑھنے سے میرے بڑے دوست میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو جہاں پر اٹلی کے اندر ہیں روم کے اندر ہیں نپولی کے اندر ہیں میں جانتا ہوں میرے ساتھ ایڈ ہے میرے ساتھ اکرسا گودھرا وہ پبلیسیٹی کا کام کرتے ہیں ویسے مطلب پاکستانیوں کے پاس کام کرتا ہے کوئی ہوتل پر چینیز کے پاس کام کرتا ہے بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے پیسے ان کو کام ملتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بیغام ہے کہ میرے دوستو ٹائم لگے گا انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک ہو جائے گا فکر کرنے والی بات نہیں ہے تو سب کے اوپر آتا ہے ٹائم اچھا بورا ہو جاتا ہے باقی اللہ سب کا حمین آسر ہو تو آپ تھوڑا سا آپ کو ویڈیو کرواتے ہیں یہ سارا علاقہ جہاں پر ہم رہتے ہیں جہاں پر تھوڑا ویڈیو میں گنجائش تو نہیں ہوتی کہ زیادہ ریکارڈنگ کی جائے تو انشاءاللہ آپ ریگولر بناوں گا تو آج کی ویڈیو میں آپ شروع کرتے ہیں آپ کو کچھ جگہ دکھاتے ہیں کچھ بس سیشن دکھاتے ہیں ویسے اس سارا علاقہ دکھاتے ہیں یہ ہے جی وہ جگہ جہاں پر آکے ہم بیٹھتے ہیں کافی شفی پیتے ہیں اور وہ سامنے کافی بار ہے جہاں پر آکے ہم بیٹھ جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ اور کافی شفی پیتے ہیں اس سارا گراؤنڈ ہے بہت ہی پیارا یہ ہمارا سٹی ہے یہاں پیشی گلی میں وہ دکان ہے پاکستانی کوئی ہمیں حلال میٹ چاہیے ہو حلال کوئی بھی چیز چاہیے ہو پاکستانی چیز چاہیے ہو وہ ہم لے دیتے ہیں ان سے بڑی سیس ہولتا ہے اور یہ اس گلی کی اس طرف بس ٹاپ ہے اور یہ گلی یہاں سے ایسے جائے تو یہ پاکستانی دکان ہے ہر وہ ایک کمپلیٹ ٹوٹل بلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا باقی آپ کو لے کے چلتے ہیں آپ کو بس ٹاپ دکھاتے ہیں یہ ہے چینیز شاپ یہاں سے ہمیں چیز چاہیے ہو کوئی بھی ضرورت کی چیز گھر کی چیز یہاں سے ہمیں مل جاتے ہیں بیگ چاہیے ہو پرس چاہیے ہو کوئی سمان باشروں کا چاہیے ہو کوئی پیسے چاہیے ہو یہاں سے ہم لے لگتے ہیں یہ ہماری سیٹی کی دکان ہے اور اس کے سامنے تقریبا ہے بس ٹاپ اسے پاکستانی بھائی کے پاکستانی بھائی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہاں یہ بہت ہی پہاری پاکستانی بھائی ہیں جن کا پاکستانی بھائی ان سے بھی ملاقات کرواتے ہیں اندر ہی بیٹھے ہوگے یہ پاکستانی بھائی ساتھ سروس ٹیشن یہاں پہ گاڑییں دلتی ہیں اور وہ نظر آگے سامنے ہی نظر آگے ہیں یہ بیٹھے ہیں اسلام علیکم بولو بائی مللعوب اسلام علیکم ہم بالکل سے پورچکے کہ میں دکھر ناناہیں اور یہ تو ہم نے اس وقت نل کر دی گئے تو یہ ہے ہمارے بلو بائی اور یہ ان کا پٹرول بام ہے ان شلال ویڈیو بلو بائی کی ویڈیو جو ہے ان کی سٹرگل ان کی لائف سٹوری یہاں پہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب کے ساتھ تو اب آپ کو اگلے کے چلتے ہیں یہ ہے ہمارے سیٹی کا 300 سلادہ کا بسٹاپ ہے یہاں سے ہم نے کہیں جانا ہو ملان جانا ہو بیرگام ہو جانا ہو کہیں پہ بھی جانا ہو یہاں سے بس پکڑنے پڑتا ہے اور جانا پڑتا ہے ساری ٹائم شیڈیول جتنا بھی ہے وہ بسٹاپ کے اوپر لکھا ہے اور یہ بڑا خوبصورت ہمارا سیٹی ہے یہ وہ سیٹی ہے جہاں سے میں کیمپ چھوڑ کے پہلے دن یہاں پہ آ رہا تھا اور اس سیٹی سے ہمیں بہت زیادہ پیار ہے اللہ پاک اس شہر کو آباد رکھیں جی تو لیں دوستو ہمیں اجازت دیں فی مان اللہ ویڈیو کو لائک کرنا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں اس لئے کہتا ہوں ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ چاہتے ہیں ایک تو چینل گروہ کرے گا وہ کرے گا ہی کرے گا اور دوسرا ہمارا جو پیغام ہے ہمارا جو مشن ہے ایک دوست نے مجھے کال کی اور اس نے پلان منایا گھرمالوں کو تانک کر رہا تھا کہ میں نے آنا ہے میں نے باہر جانا ہے انلیگل طریقے سے اس طرح اس طرح تو اس نے چھوڑ گیا اس نے سمجھ گیا میری ویڈیو دیکھ کے تو میں سمجھا کہ میرا جو مشن ہے وہ پورا ہو گیا ایک تو ہمارا چینل گروہ کرے گا اور سیکنڈ پر ہمارا جو ہے پیغام جو ہے وہ دوسروں کا پہنچ جائے گا اور یقین دل کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی آپ کا چیز کے لئے آپ چلنے ہو وہ آپ کا کام ہو جائے تو یہ سارا فیس بھی لائی ہے ہمارا میسیج پہنچے گا چلیں ہمیں بھی کوئی چھوٹا سا اس کا عجر مل جائے کسی کا بچہ بچ جائے گا کسی کا مستقبل بچ جائے گا کوئی حراب ہونے سے بچ جائے گا تو فیمان اللہ اللہ حافظ چینل کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ